اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے بندی کی بہترین بہتی کوک اور جٹ پٹ قسم کی ریسپی لے کر حاضر ہے انشاءاللہ آپ بنائیے ایک دفعہ ترائی کیجئے یقین کرے اس گرمیوں میں آپ اسے بار بار بنائیں گے بہتی مزیدار قسم کی بندی ہے تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لئے کڑائی کڑائی میں ہم ککنگ آئل یا گی ڈالیں گے آدھا کپ ایک سو بیس گرام کے قریب تو گی ہمارے جیسے ہی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں تین عدد میڈیم سائز کے ہم نے پیاز اس طرح باری باری کاٹے یہ ڈالیں گے توڑا ساتھ تین سے چار منٹ اسے فرائی کریں گے یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس ٹیش پہ ہم نے اس میں شامل کی ہے جینجر گارلک یعنی ادھ رکھ لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یہ شامل کی ہے مزید ایک سے دو منٹ ہم اسے فرائی کریں گے پیاز کو یاد رکھیں کہ ہم نے گولڈن کلر میں نی لینا نی لانا ہے وائٹ وائٹ اس قسم کا ہم نے چھوڑ دینا ہے اچھا اس ٹیش پہ ہم اس میں شامل کریں گے بندی اکڑا اسی طریقے سے ہم نے سب سے پہلے ہم نے دونا ہے پھر واش کر لینا ہے سکانا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے اسے ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد بندی کبھی بھی دونا نہیں ہے تو سب سے پہلے بندی دو کر اس کے بعد سکا لینا ہے اس کے بعد کاٹ لینا ہے اور تب ہم اس میں پیاز کے ساتھ اس طریقے سے شامل کر لیں گے اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہم اسے فرائی کر لیں گے اس طریقے سے چمچ ہم چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ نیچے لگ جائے گا تو پانچ سے چھ منٹ تک ہم نے اس کو اس آئل میں اور اس پیاز کے ساتھ اسے فرائی کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ ہماری بندی کو تقریباً پانچ چھ منٹ پورے ہونے والے اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر تو دو عدد میڈیم سائز کے ہم نے ٹماٹر اس طرح کاٹے توڑے سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں بہت زیادہ ہم نے باریک نہیں کاٹے یہ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کچھ نمک اور مسائلے شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم آدھی ٹی سپون سے توڑا ساتھ زیادہ ہم اس میں ٹیسپ کے مطابق آپ نمک شامل کر لیجئے گے ساتھ ہی کورینڈر یعنی دنیا پورڈر یہ بھی آدھا ٹی سپون اور کومن یعنی زیرہ پورڈر یہ بھی آف ٹی سپون اور ساتھ ہی ٹرمیرک یعنی ہلدی پورڈر ون تار ٹی سپون ایک تہائی ٹی سپون یہ شامل کریں اور ریڈ چلی پورڈر یعنی لالمش پورڈر ایک ٹی سپون یا حض بھی ذائقہ آپ اس میں شامل کر سکتے کیونکہ گرین چلی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے تو ان مسائلوں کو اس کے ساتھ ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم ہلکی سے درمیانی آنچ کے درمیان فائف منٹ کے لیے تو پانچ منٹ ہو گئے لو ٹو میڈیم فلیم ہم نے اسے ڈکے کور کر کے رکھا تھا اسے مزید توڑا سا ہم مکس کریں گے چمچ چلا لیں گے ایک منٹ تک ہم اس میں اس طریقے سے ایک یا آدھے منٹ تک تو دوبارہ سے ہم اسے لو ٹو میڈیم فلیم پانچ منٹ کے لیے ہم مزید حلکی سے درمیانی آنچ کے درمیان پانچ منٹ کے لیے مزید ہم نے اسے ڈکے کور کر کے رکھ لیا ہے تو یہ دیکھئے دوستو تقریباً ماشاءاللہ سے ہماری بندی ہو گئی ہے تیار ٹوٹل اس کو ککنگ ٹائم پندر سولہ ستارہ منٹ اس کو لگ گئے اور ماشاءاللہ سے جٹ پٹسی بندی ہماری تیار ہے یقین کرے بہت حسان طریقہ ہے سمپل طریقہ ہے اس طریقے سے آپ بندی بنائی ہیں انشاءاللہ آپ روزی بنائے کریں گے میرا دعویٰ ہے اس گرمیوں میں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولے شکریہ اللہ حافظ